میں یہاں پر نرندر مودی کا ذکر کروں گا ہمارے لیے قابل نفرت ہے وہ پاکستان کے لیے کشمیر کے لیے وہ ہمارا دشمن ہے اور کوئی ہمارے دلوں میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کے کام دیکھیں جو اس نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے تو وہ ہم اسے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ہی لبرل ڈیموکریسی ہے وہاں یہ ہے لیکن جو ایکانومیسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان کو ہائیبریڈ ریجیمز میں ڈالا تھا اپنے جو مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہے اور میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے کہ کس طریقے سے آپ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھلے آپ تعلقات رکھیں لیکن اپنے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کیسے کرتے ہیں امران خان صاحب باتی ہے ہمیں گلوبل آسولیشن کی طرف لے رہے ہیں انڈیا تو ہم نے کٹی کل لی پہن تڑا سڑا کوئی تلق نہیں ہے آپ پانچ فریوری کو جا کے انڈو کریں تو پھر آپ سے بات ہوگی امریکہ کے ساتھ ایڈ نہیں ٹریڈ ایڈ پہلے باند ہو جکی تھی ٹریڈ جو بھی ہے لیکن انڈر دیک ٹیول جائے نا وہ وہاں سے چیزیں بھی آ رہی ہیں جو ہمارے کارباری لوگوں کے لیے شاید ضروری ہیں اتنا زیادہ ہم اتنا غصہ نہیں آیا ہمیں جتنا وہ سمجھ گئے لیکن آ رہا ہے ایڈ نہیں ٹریڈ ایڈ پہلے باند ہو جکی تھی میں یہاں پر نرندر مودی کا ذکر کروں گا ہمارے لیے قابل نفرت ہے وہ پاکستان کے لیے کشمیر کے لیے وہ ہمارا دشمن ہے اور کوئی ہمارے دلوں میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کے کام دیکھیں جو اس نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے تو وہ ہم اسے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اپنے جو مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہے اور میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے کہ کس طریقے سے آپ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ بھلے آپ تعلقات رکھیں لیکن اپنے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کیسے کرتے ہیں اگر دشمن بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس سے سیکھ لینا چاہیے نرندر مودی نے بھارت کا وزیعظم بننے کے بعد نیشنلزم کا پرچار کیا اور اس نے جو بھارت نواز جو پولیسیز ہیں ان کو وہ لے کے آگے بڑھا کشمیر پر پوری دنیا نے اس کی لانتان کی سب نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا لیکن وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا ہم سب مارکٹ میں جاتے ہیں ہم سب کے پاس یہاں پر پاکستان میں بھی ویزا کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ہے عام بندے کے پاس ہے جو اب بینکنگ کرتا ہے اور جا کے وہ اس کارڈ سے پیمنٹ کرتا ہے ہم جہاں پر بھی اس کارڈ کو استعمال کرتے ہیں اس کی ایک فیز ہے اور وہ ساری فیز جو ہے وہ ان امریکن کمپنیز کو جاتی ہے ہمارے ہاں اپنا کارڈ کوئی نہیں ہے ہم یہ ویزا ماسٹر امریکن ایکسپریکس یہ کارڈ استعمال کرتے ہیں بھارت میں بھی یہی صورتحال تھی لیکن نرندر مودی نے دوہزار سولہ سترہ نے اس بات کا پرچار شروع کیا کہ بھارتیوں کو وہ کارڈ استعمال کرنا چاہیے جو بھارت کے اندر بنا ہو دومیسٹک کارڈ ہو یہ ویزا اور ماسٹر کارڈ کا ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس بات پر اس نے یہ آرگومنٹ دیا اپنے ملک کے شہریوں کو کہ دیکھیں ہر بھارتی جو ہے وہ بارڈر پر جا کر نہیں لڑ سکتا وہ بندوق اٹھا کر بھارت کی حفاظت نہیں کر سکتا لیکن آپ اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے ملک کا جو ڈومیسٹک کلی بنا ہوا جو کارڈ ہے آپ اس کو استعمال کریں بلکل اسی طرح جیسے بھارت کے اندر ابھی بھی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی پاپلر کار جو ہے وہ محروطی کار ہے جو بھارت کے اندر بنائی جاتی ہے ان کے وزراء بھی اس میں سفر کرتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو ہائی اپس ہیں وہ اس گاڑی میں سفر کرنا کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ بھارت کے اندر بنتی ہے تو بھارت جو ہے وہ ذرہ مبادلہ یعنی وہ جو ڈالر کی جو اس پر ڈیپینڈنس ہے اس سے وہ بچتا ہے میں یہ بات کر رہا تھا ویزا اور ماسٹر کارڈ کی جب نریندر مودی کی یہ بات بھارتیوں نے سنی تو انہوں نے اس پر عمل درامت کرنا شروع کیا دو ہزار سترہ میں یہ جو ان کی جو تقریباً آپ یہ سمجھیں نو سو پچاس ملین ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے اس میں ایک بلین کا تقریباً جو یہ کارڈ ہیں صرف سترہ پرسنٹ یہ جو بھارت کا اپنا کارڈ تھا جس کو روپے کہتے ہیں صرف سترہ پرسنٹ مارکٹ اس کے پاس تھی لیکن دو ہزار بیس میں یہ مارکٹ جو ہے وہ تقریباً ستر پرسنٹ تک ہو گئی اور اس پر جو ویزا کمپنی ہے اور جو ماسٹر کمپنی ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر امریکہ کے صدر سے اس بات کی شکایت کی کہ ہمیں جناب وہاں پر لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہا یعنی جنیندر مودی نے آکے یہ بات کر دی ہے کہ اگر آپ بھارتی ہیں اگر آپ نیشنلسٹ ہیں اور اگر آپ بھارت کے ساتھ اپنی محبت جتانا چاہتے ہیں تو آپ جو بھارت کے اندر بنا ہوا کارڈ ہے اس کو استعمال کریں تاکہ جو اس کی فیس ہے وہ بھارت کے استعمال میں آئے اور یہ آپ اس طرح سے اپنے ملک کی مدد کر رہے ہوں گے اور یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے بندوق اٹھا کے آپ اپنے بورڈر پر اپنے ملک کا تحفظ کر رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو بھی فالورز ہیں میں بھی ان فالورز میں بائیڈا وی رہا ہوں جو عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتے تھے کیونکہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسیحہ آئے اور ہمیں یہ نکال کے لے جائیں گے ہر گھنگر سے لیکن پتہ چلا کہ ان سے چیزیں تو میں نے اس طرح نہیں ہوئی لیکن وہ ہمیں ایک اور ڈیریکشن میں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ستر سالہ زندگی میں وہ ان کا ایک نچوڑ ہے اور وہ ملک کو ایک نئی ڈیریکشن دینا چاہتے ہیں ہمارے لوگوں بیچاروں کی قسمت دیکھیں کیسی ہے اگر نواز شریف صاحب نے پرچی لے کے امریکی صدر کے سامنے بیٹھ کے کوئی بات کر لے نہیں تو انہوں نے کہنا جناب دیکھو ان کو تو آتے کچھ نہیں ہے یہ تو وہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ تو پرچی سے پڑ رہے ہیں یہ پرچی وزیر ایزم ہے اور عمران خان دیکھو یونیٹڈ نیشنز میں کیسے بات کر رہا ہے بغیر پرچی دیکھے بات کر رہا ہے یہ ہمارا کریٹیریہ ہوتا تھا کہ کس طرح ہم نے اپنے لیڈران کو یا اپنے لوگوں کو دیکھنا مجھے یاد ہے کہ چائنیز جو تھے جب انہوں نے چار سو ارب ڈالر کے پیکیج جو ڈیل کی ایرانیوں کے ساتھ تو اس وقت چینیوں نے کہا سٹریٹمنٹ دی کہ ہم ایران کے ساتھ بات کر رہے ہیں ایران باقی ملکوں کی طرح نہیں ہے جو ایک فون کال پر لیٹ جاتے ہیں مطلب وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ آپ تو ایک فون کال کی بات کر رہے ہیں بہنی ہو یہ ایک بڑی سٹوری ہے ہماری بہت سارے لوگ سمجھتے یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے کہ عمران خان صاحب انڈیا سے تو آئیسولیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ریسنٹ جو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے انڈیا نیشنل سیکیورٹی ڈوائیزر نے برایا تو نہیں جانا انڈیا لوگ سبھا کے جو ہے وہ انہوں نے بلایا تو ہم نے نہیں جانا انڈیا سے ہم نے کٹی کر لیا پکی جسے پنجابی میں کہہ جانا نہیں بولنا تو اسی سجے اسی خبے بس ٹوڑی ساڑی موک گئی یہ ہم نے فیصلہ کر لیا لیکن انڈر دا ٹیبل جانا وہ وہاں سے چیزیں بھی آ رہی ہیں جو ہمارے کارباری لوگوں کے لیے شاید ضروری ہیں اتنا زیادہ ہم اتنا غصہ نہیں آیا ہمیں جتنا وہ سمجھ رہے ہیں لیکن آ رہا ہے ہم جو انشاءاللہ وقت آنے پر کمپلیٹ کٹی کر لیں گے انڈیا کے ساتھ ابھی لیکن تھوڑی سی کٹی ماری وہ ہے پوری نہیں ہے کیونکہ آپ کا پتہ یہ ہائیبرڈ ریجیم ہے نمبر پہ آتا ہے جبکہ ہمارا حریف جس کو بھارت ہے وہ میرے حالہ 53 نمبر پہ ڈیموکریسی میں آتا اور ہم ذاری بات ہیں بڑا کرٹیسزم کرنا پسند کرتے ہیں کہ وہاں ہی لیبرل ڈیموکریسی ہے وہاں یہ ہے لیکن جو اکانومس انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان کو ہائیبرڈ ریجیمز میں ڈالا تھا یعنی یہاں پہ جہاں پہ جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں یا جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ سارے فیصلے نہیں کر پاتے اس چیز میں بیرل اینی ہو تو وہاں پہ انہوں نے کہا میں ڈانلڈ ڈرم کو بتا کے آگیا ہوں ڈرم صاحب ہم نے ٹریٹ کر رہی ہے ہمیں ایڈ نہیں چاہیے انہوں نے ایڈ پیلی بند کر دی ہوئی تھی وہ ایڈ والا تھا چکر ہی کوئی نہیں تھا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی تکلیف دے ہیں عمران خان صاحب کو پوچھا جانا چاہیے مجھے تو تکلیف اس چیز کی بھی ہوتی ہے کہ یار ہماری پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید یہ پانچ سال ہمارا ٹائم ہے اس کے بعد ہمارا یہ ختم ہو دینا ہم نے کون سا واپس آنا ہے یہاں پر آنا ہے تو ہمیں کیا پروائے عمران خان جانے نون لیگ والے گئیں گے نون لیگ والے گئیں گے بلاول جانے یہ عمران خان صاحب باتی ہمیں گلوبل آئیسولیشن کی طرف لے رہے ہیں انڈیا تو ہم نے کٹی کر لی پہن تڑا سڑا کوئی تلق نہیں ہے آپ پانچ فریوری کو جا کے انڈو کریں کہ پھر آپ سے بات ہوگی امریکہ کے ساتھ ایڈ نہیں ٹریڈ ایڈ پہلے باندھو چکی تھی ٹریڈ جو بھی ہے وہ سب سے زیادہ میرا حالہ پاکستان کی ایکسپورٹ امریکہ ہی جاتی ہیں وہ بھی اس کو انہینس کیسے کرنا وہ مجھے نہیں پتا یہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں اور اس کو کیسے کام آگے لے کے جانا ہے شاید ایک دن آئے گا کہ ہمیں پتا چلے گا جی ہماری کیونکہ ابھی تک ہماری جتنی بھی گروہ تھا وہ ایکسپورٹ لیڈ تو نہیں ہے وہ تو ساری ایڈ لیڈ گروہ ہے ایڈ لیڈ گروہ آگے آج ہے یورپ یورپ میں جی ایس پی پلس چیٹس پر بڑا بڑا قویسن مارک لگ چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنا ریکارڈ ٹھیک کرو اپنی ہیماریڈز ٹھیک کرو میڈیا فرڈم ٹھیک کرو فرڈب آف ایکسپریشن پر کام کرو ایمنیز سے یہ بات کہیں اور میں تمام ایمنیز کی نظر بھی یہ سٹوری کرنا چاہتا ہوں کہ روپ ہے جو بھارت کا جو ڈومیسٹک کارڈ ہے اس نے ویزا کو اور ماسٹر کارڈ کو بلکل اس نے گھٹنے وہاں پہ ٹکوا دیئے ہیں اور وہ اب امریکی حکومت جو ہے ان کا کیس لڑ رہی ہے لیکن نرندر مودی وہ بھارت کے لیے اس چیز سے گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارے جو اکمران ہیں ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے جناب میں آپ کے چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں پالیسی کس طرح بنتی ہے بھارت جب ہونڈا سے ڈیل کرتا ہے ٹویوٹا سے ڈیل کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی منفیکچرنگ بھارت کے اندر ہوگی ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈیل کرتے ہیں اسیمبل کرنے کی یعنی پارٹس وہیں پہ بنیں گے ادھر آ جائیں گے اور اس کے نٹ بولٹ کس کے وہ گاڑی تیار کر کے دے دیں گے نرندر مودی سے سیکھ لیں وہ بھارت کا میں کوئی اس کا یہ کرتے ہوئے میں اس کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ہمارے لئے وہ برا ہے لیکن اپنے ملک کے لئے جو کچھ وہ کر رہا ہے کیا ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں